تو ریا چکرورتی کو اٹھائیس دن کے بعد جیل سے رہائی ملی ہے زمانت پر وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہیں اب اور عدالت نے ان کو بیل دیتے ہوئے ان کے اوپر جو دھارائیں ان سی بھی نے لگائی تھی ان سب پر کٹھو ٹپنی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکشن ایٹ سی ریا چکرورتی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے اور اس سیکشن میں دفعہ بیس اور بائیس کے تحت جو ہے وہ سزا کا پروتحان بھی ہے اور اس معاملے کی جانش کر رہی ایجنسی کو یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آروپی کے پاس سے کمرشل ماترہ میں ڈرگز یا پھر کوئی نرشیلہ پدارت برامت ہوا جانش ایجنسی کو نہ تو ریا اور نہ سوشاند کے گھر سے کسی پرکار کی کوئی ڈرگز برامت ہوئی اور ان کا کیس یہ ہے کہ ڈرگز پہلے استعمال کیتا چکی تھی اس لئے برامت کی نہیں ہوئی ہے اور ایسے حالت میں اس وقت ایسا کوئی پرماند نہیں ہے ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ ریا چکرورتی ڈرگز رکھنے کا جرم کرتی ہیں موجودہ ثبوتوں سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریا نے ڈرگز کے سلسلے میں کوئی اپراد تو کیا ہے لیکن کمرشل ماترہ میں ڈرگز ملنا ان کے پاس سے ضروری تھا جس کے تحت یہ سیکشن سیتیس کی اور یہ پورا معاملہ جاتا اور ایسا نہیں ہے اور ثبوتوں کے آدھار پر عدالت یہ مانتی ہے کہ ریا چکرورتی سیکشن انیس چوبیس ستائیسے کے تحت دوشی نہیں ہے یہ بھی عدالت کہہ رہی ہے کہ ریا چکرورتی کا کوئی پور کرمنل ریکارڈ نہیں ہے وہ کوئی ڈرگ ڈیلر نہیں ہے ڈرگ ڈیلنگ چین کا حصہ نہیں ہے ریا نے کسی کو ڈرگز نہیں دیا اور نہیں انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے ڈرگز کو آگے کسی کو بیچا اور اس کیسے میں اچت کارن ہے کہ ریا چکرورتی کو زمانت دی جائے اور وہ کسی بھی طرح کا جرم نہیں کریں گی ایسا ان کو بیل دیتے ہوئے عدالت کو محسوس ہوا اور یہ بیل آرڈر کی کاپی اس وقت ہمارے پاس ہے اس میں آگے بھی عدالت نے کچھ اور پوائنٹس کہے ہیں جن کو جو کہتے ہوئے ان کو بیل دی گئی ہے ریا چکرورتی کو اور صاف طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیلیبرٹی ہونا موڈل ہونا یا کوئی جانی پہچانی ہستی ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی دیکھتی چونکی نامچین ہے تو اس لئے اس پر اور سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ برابر بات نہیں ہے کیا کہا ہے کیا ٹپڑنگ کی عدالت نے دکھاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد موسیقی